بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر 199 عنوان ہے اللہ کے عطاب کو دعوت دینے والے عمال بیدار ہونے کی ضرورت اس وقت جبکہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک بھی وبا کی لپیٹ میں ہے اس موقع پر ہمیں خود اعتصابی سے کام لے کر جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے وہ کیا عمال ہیں جو اللہ کے عطاب کو دعوت دینے والے ہیں یہ عمال کچھ اس طرح کے ہیں نمبر ایک مادہ پرست مغربی فکر سے مروبانہ ذہنیت کا ہونا نمبر دو مغربی تہذیب کی نقالی اختیار کرنا بالخصوص مادی اعتبار سے خوشحال تبقات کی طرف سے نمبر تین دنیاوی زندگی کو آخرت کے زندگی پر ترجیح دینا نمبر چار حرام مال کمانے کی کوشش کا عام ہونا نمبر پانچ جھوٹ فریب جال سازی دھوکہ دہی کامچوری ملاورد چرب زبانی اور زخیر اندوزی جیسی روحانی و اخلاقی بیماریوں کا عام ہونا نمبر چھوٹی چھوٹی باتوں پر عزیز و اقارب دوست احباب اور جاننے والوں کی دل ازاری کرنا اور ان سے قطع تعلق کی روش کا ہونا نمبر ساتھ غصہ اشتیال اور غیز و غزب کی نفسیات کا عام ہونا نمبر آٹھ نوجوان نسل کا جن زدگی کی بیماری میں مبتلا ہونا نمبر نو دنیاوی زندگی کے مستقبل کے فکر کو سارے افکار پر غالب کرنا نمبر دس قومی اور ملی مفاد پر ذاتی مفاد کو غالب کرنا نمبر گیارہ دولت کا چند مرات یافتہ طبقات کے طرف ارتقاظ کا ہونا اور عام لوگوں کا نان شبینہ سے محروم ہونا نمبر بارہ اللہ کی عبادت و عطاعت سے دوری کی روش کا ہونا نمبر تیرہ نظام تعلیم کے ذریعے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پاکیزہ نزبولین سے محروم اور بے مقصد افراد تیار کرتے رہنا نمبر چودہ کسی بھی سطح پر غریبوں کی پرسان حالی کے نظام کا نہ ہونا نمبر پندرہ عورت کی آزادی کی تحریک کا فروغ حاصل کرنا نمبر سولہ نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی سے عام لوگوں کا غافل ہونا نمبر سترہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کا عام ہونا اور گلہ و غیبت کا ہونا نمبر اٹھارہ معاصر شخصیتوں کو گرانے کی کاوشوں کا ہونا نمبر انیس اہل سیاست کا ذاتی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کو گرانے کی آخری حد تک کاوشوں کا ہونا اس طرح کسی بھی حکومت کو اتمنان سے کام کرنے کا موقع نہ دینا نمبر بیس میڈیا کی طرف سے فہاشی کا فروغ دینا اور اپنے تفسروں اور تجزیوں کے ذریعے ہر طرح کی قیادت پر اعتماد کو ختم کرنا نمبر اکیس خواہشات نفس پر مشتمل چیزوں کو ضروریات زندگی میں شامل کرنا نمبر بائیس انسانی زندگی کی قدر و قیمت سے ناشنائی کا ہونا اور لڑائی جھگڑوں کا عام ہونا نمبر تئیس عورت کی عزت و احترام اور عصے سلیکے سے معاملہ کرنے کی صلاحیت کے فقدان کا ہونا نمبر چوبیس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عزت نفس کا مسئلہ بنا کر روٹ جانے کے عمل کا ہونا اس طرح اجتماعیت اور اجتماعی زندگی کا خلف شار سے دوچار ہونا نمبر پچیس فطری صلاحیتوں کو اس حد تک کمزور کرنا کہ واز و نصیت کی باتوں کا بے اثر ہونا نمبر چھوٹیس قدر و منزلت اور عزت کا میار علم و فضل اور تقوی کی بجائے دولت کا قرار پانا وغیرہ وغیرہ ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے اس موقع پر ہم خود اعتصابی سے کام لے کر اپنے ان گناہوں پر شرمسار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ سے معافی طلب کریں اور آئندہ کے لئے اہد کریں کہ ان حرکتوں سے باز آ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی زندگی اختیار کریں گے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ